جین فرین جوب سا چڑپ چل میں آپ کا سواگت ہے آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جی آر سیز گنڈیڈیر ریجیمنٹل سینٹر جبلپور کے ریکروٹمنٹ میں جس میں آپ کا کوک سکل ٹیسٹ کے لیے ایڈمیٹ کارٹ زاری کر دی گئے ہیں کنڈیٹ کے لیے بہت بڑی خسکبری ہے جس میں سب سے زیادہ پوشٹ آپ کی کوک کی ویکنسیز آؤٹ کی گئی تھی تو اس میں سکل ٹیسٹ میں کیا کروایا جائے گا دوکومنٹ میں کیا کیا آپ کو لے کے جانے ہیں میں کمپلٹ جان کر اس ویڈیو میں لینے والے ہیں آپ کو میں بتا دوں کہ کوک کا جو سکل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ مہتوپران رہتا ہے اس میں آپ کے مارکس بھی رکھ سکتے ہیں کنڈیٹ کے لیے جو بھی کنڈیٹ ہے جو سکل ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں 30 کے مارکس کے یا 50 مارکس بھی آپ کے رکھے جا سکتے ہیں تو آپ کو یہ دھان میں رکھنا ہے اسی طریقے سے آپ کو بلکل سکل ٹیسٹ کی تیاری کر کے جانا ہے تو ویڈیو کمپلٹ دے کے سکل ٹیسٹ کی کمپلٹ جان کر اس میں دی جائے گی یہ آپ دے سکتے ہیں جب بلپور کے ایک انڈیٹ رہنے والے ہیں جن کا آج یہ ایڈمیٹ کارڈ رشیوڈ ہوا ہے جس میں سکل ٹیسٹ کا ایڈمیٹ کارڈ آیا کک کی ٹریڈ کا انکہ سکل ٹیسٹ رہنے والا ہے آپ کے کافی دن تک آپ کے سکل ٹیسٹ رہنے والا ہے چھہ تاریخہ میں نے آپ کو سفائی والے ٹریڈ کا سکل ٹیسٹ کا ایڈمیٹ کارڈ دکھایا تھا یہ آپ کی ڈیٹ چینج ہو چکی ہے تو اس میں آپ کو میں دکھانے والا ہوں کتنی طریقہ سکل ٹیسٹ رہنے والا ہے اور کیا کیا سکل ٹیسٹ میں کرویا جائے گا اس کے بارے میں جانکاری لینے والے ہیں آپ اس سکین پر دے سکتے ہیں کوک کا ٹریڈ کا ایڈمیٹ کارڈ زاری کر دیا گیا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کوک ٹریڈ سے ان کا سیلیکشن ہوا ہے سکل ٹیسٹ کے لیے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں گرنیڈیر ریجیمنٹر سینٹر اکیس اگست کو جو ایکزام ہوا تھا اسی کے سکل ٹیسٹ کے لیے ڈیٹ آپ دے سکتے ہیں ڈیٹ میں چار تاریخ اور چار نومبر آپ کو سکل ٹیسٹ کے لیے آپ کو بلائے گیا ہے چار نومبر کا دیکھ سکتے ہیں اور گیٹ آپ کو اسی گیٹ پر جارپل گیٹ ہے اسی پر گرنیڈیر ریجیمنٹر سینٹر سین ایڈرس پر آپ کو بلائے گیا ہے سات بجی تک آپ کا ریپورٹنگ ٹائم دیے گیا ہے جس میں آپ کمپلیٹ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کا ڈوکومنٹ دیکھ سکتے ہیں آئیڈی پروپ میں آپ کا جو بھی ڈوکومنٹ ہے آئیڈی پروپ میں آدھار کارڈ پین کارڈ جو آپ کا بس سیٹیویٹ تینوں میں سے آپ کچھ بھی ایک چیز لے کے جا سکتے ہیں اس کے بعد میں مارک سیٹ آپ کے جو دونوں ہیں تین ترولت کی جو بھی مارک سیٹ ہیں آپ کا ڈومیشل سیٹیویٹ ہے کارڈ سیٹیویٹ ہے مطلب جو بھی ڈوکومنٹ ہے کمپلیٹ آپ کو لے کے جانے ہیں وہاں پہ آپ کا ڈوکومنٹ کا بھی ویریفیکیشن رہنے والا ہے اس میں کمپلیٹ دیا گیا ہے ساتھ میں کہ یہ دی آپ کو کوئی بھی چانس شیکنڈ چانس نہیں دیا جائے گا یہ دی آپ ٹائم پہ وہاں پہ نہیں پہنچتے ہیں آپ کو ڈسکوالی فائی کر دیا جائے گا اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں انٹرویو کا آپ کا سکیل ٹیسٹ لکھا ہوا ہے تو کنڈیٹ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ کیا انٹرویو بھی ہوگا انٹرویو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انٹرویو کے آپ کے کوئی مارک سوگے آپ کے انٹرویو کا مطلب یہ ہے کہ جو کک کا سکیل ٹیسٹ ہوگا اس میں آپ سے کیا کیا پچھا جا سکتا ہے وہی انٹرویو ہوتا ہے وہی آپ سے پچھا جاتا ہے کک کے بارے میں آپ کے گان پچھا جائے گا اسی کے بارے میں آپ سے نولیج پچھا جائے گا تو وہی آپ کا انٹرویو رہے گا سکیل ٹیسٹ میں آپ کا جو بھی کک میں کیا کیا کروائے جائے گا اس کی جانکاری اپن لے لیتے ہیں کہ کیا کیا اس میں ہونے والا ہے ککا آپ کا skill test میں marks بھی آپ کے رکھے جا سکتے ہیں 30 number 50 number وہ unit پہ depend کرتا ہے تو آپ جو بھی candidates آ رہے ہیں skill test کی اچھے سی تیاری کر کے جائیں اور اس سے سمندید کسی بھی skill test کی problem آ رہی ہے تو آپ personal skill test کیلئے آپ comment box میں comment کر سکتے ہیں آپ کی complete help کی جائے گی اور جو بھی candidate کا skill test کیلئے admit card آیا ہے ایک بار comment box میں ضرور comment کریں ان کے 100 سے above marks ان کے پرابت ہو رہے تھے اندین کار کی پوشٹ آپ کی جو skill test ہے وہ مہتے پران رہتا ہے یہ دی آپ کو کی skill test نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کو چاہے marks کتنے بھی ہو exam میں آپ کو نکال دیا جا سکتا ہے تو اس میں آپ کو complete جو cooking food کا گھان ہونا چاہیے جو بھی اندین cook food ہوتے ہیں ان کا complete گھان ہونا چاہیے جس میں آپ کو سپاتی بنانا آنا چاہیے جو روٹی ہے وہ بلکل گول وغیرہ بنانے آنے چاہیے صحیح سے شیک ان کی سکھائی کرنے آنے چاہیے چاول بنانا آنا چاہیے دال آپ کو complete بنانے آنے چاہیے اور آپ کو پوہ وغیرہ ہے اپما وغیرہ ہے ان کے بارے میں بھی پورا آپ کو complete knowledge ہونا چاہیے ایسے پانچ آئٹم آپ سے بنوا سکتے ہیں جو کی جس میں دروٹی ہے دال ہے سفجی ہے اور اپوہ ہے یا اپما ہے یا حلوہ ہے ایسی چیزیں آپ کو complete آنے چاہیے یہ چیزوں کے بارے میں آپ کو کئی جو trade test کی exam ہوئی ہیں ان میں آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ جیک سکتے ہیں یہ چیزیں complete آپ کو آنے چاہیے اور ساتھ ہی آپ کو جتنے بھی مسالے دال اور جو بھی برطن ہوتے ہیں بنانے والے برطن complete ان کا اپیوگ اور ان کا نام آپ کو complete آنا چاہیے آپ کا complete پوچھا جاتا ہے جو بھی دال کے مسالے ہوتے ہیں یا جو بھی آپ کے chicken mutton کے جو بھی مسالے ہوتے ہیں ان کا complete آپ کو knowledge ہونا چاہیے کونسی چیز میں کونسا مسالہ ڈالے گا اور کس کا نام کیا ہے اور کونسی ڈال کا نام آپ کو جیسے ایک ڈال سامنے رکھ دی جائیں گی چار پرکار کی ڈال ان کے نام بتانے ہوں گے آپ کو کی کونسی پرکار کی کونسی ڈال ہے اس کے نام آپ کو آنے چاہیے تو یہ complete آپ پہ یہ دی کہیں بھی اوٹل جوئن کر لیجئے دس دن کے لیے پانس دن کے لیے وہاں پہ complete آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پرکار کی ڈال بنتی ہیں ڈال فرائی کیسے بنتی ہیں انڈا کری کیسے بنتی ہے انڈیا بوجیا کیسے بنتی ہے اس کے ساتھ ہی اپما ہے آپ کا جو بھی ہے ہلوہ ہے یہ چیزیں آپ کو ڈال روٹی ہے سبجی ہے ڈال فرائی ہے یہ سب چیزیں آپ کو آنے چاہیے میٹ چکن بہت کم چانس رہتے ہیں بنوانے کے لیکن ان کے مسالے وغیرہ آپ کو complete آنے چاہیے ان میں کہہ کیا مسالے ڈالے جاتے ہیں کیا آپ کو complete اس میں چیزوں کے پورے complete knowledge ہوگا تو ہی آپ کا skill test آپ clear کر پائیں گے اس میں گبرانے کی بلکل بھی جورت نہیں ہے بلکل آپ کے جو بھی کک بائی رہیں گے وہاں پہ جو senior ہے وہ ہی آپ کو چیک کریں گے باقی زیادہ ڈرنے کی کل بھی جورت نہیں ہے جو بھی آپ کو چیزیں آتی ہیں وہ complete آپ کو بنا کے دینی ہے بنانا جرور آنا چاہیے آپ کوشش کرنا جرور ہے یہ آپ کو شیدہ ہی نہیں بولنا ہے کہ سر مجھے نہیں آتا ہے ایسا بلکل نہیں کرنا ہے کوشش جرور کرنا ہے آپ کو جو بھی چیز بنوانے کے لیے بولا جاتا ہے اس کے بارے میں کوشش جرور کرنا ہے جو بھی آپ کے آئیٹمز ہیں ان کا بنانے کی کوشش جرور کرنا ہے ایسا شیدہ ہی نہیں بولنا ہے کہ سر مجھے جو دیا گیا ہے وہ بلکل نہیں آتا ہے تو یہی skill test میں آپ سے سب سے پوچھا جاتا ہے اسی کے بارے میں آپ کو knowledge ہونا چاہیے یا تو آپ کوئی بھی آپ یہ hotel join کر سکتے ہیں یا بھی یا آپ آس پاس میں گاؤں میں کوئی حلوائی ہے آپ کی دکان ہے تو وہاں پہ جا کے آپ برطن وغیرہ کا بھی پورا knowledge لے سکتے ہیں اور آپ کو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ دس لوگوں کے لیے کتنی آپ کو دال کی requirement ہوگی یا کتنی آپ کے جو سبجی کی requirement ہوگی تو اور یا کتنے روٹی کی requirement ہوگی یہ چیزیں آپ کو complete knowledge ہونا چاہیے تو یہ آپ ایک حلوائی یا جو بھی hotel وغیرہ کے پاس جا کے وہاں پہ آپ کو یہ پوچھنا ہوگا یہ اس کی quantity ہے وہ آپ کو آنے چاہیے اس سے سمندیت کسی بھی پرکار کی کوئی کیوری ہے کوک سے سمندیت تو آپ بلکل telegram کروپ پر پرسنل میسیج کر سکتے ہیں